ستیوگ میں جس طرح ساویتری نے جمرات سے اپنے پتی ستیوان کے پرانوں کی رکشہ کی اور دیر گھائیو ہونے کا وردان پرابت کیا تھا اسی طرح ڈوئی والا کے ہمالین اسپتال میں سشما اور سلطانہ خاتون نے اپنے پتی کے پرانوں پر آئے سنکٹ کو دور کرنے کے لیے اپنی ایک ایک کڈنی ایک دوسرے کے پتیوں کو دی وہیں چاروں پتی پتنی اب پوری طرح سوست ہیں آپ کو بتا دیں کہ ڈوئی والا نیواسی اشرف علی دونوں کڈنی خراب ہونے کے چلتے پچھلے دو سال سے ہومو ڈائلیسز پرتے اور کڈنی ٹرانسپلانٹ ہی ایک ماتر وکلت تھا ان کی پتنی سلطانہ خاتون اپنی ایک کڈنی دینے کے لیے تیار تھی لیکن بلڈ گروپ میچ نہ ہونے سے یہ سمبب نہیں تھا اور اس کے علاوہ پریوار میں سمان بلڈ گروپ والا کوئی قریبی رشتتار بھی نہیں تھا ٹھیک ہی سی طرح کورٹ دوار نیواسی وکاس انیال کی بھی دونوں کڈنی خراب ہو چکی تھی اور وہے بھی پچھلے دو سال سے ہومو ڈائلیسز پرتے اور وکاس کی پتنی سوشما کا بلڈ گروپ میچ نہیں ہونے کے چلتے وہے اپنی کڈنی نہیں دے سکتی تھی اس بات کو لے کر ہیمالین ہسپٹل کے انٹرونشنل نیفرولوجسٹ ڈاکٹر شہباز احمد نے بتایا کہ کڈنی ڈونر کے لیے پریاسرت دونوں پریواروں کو ایک دوسرے سے ملائے گیا اور جانچ کرانے پر پتا چلا کہ سوشما کا اشرف سے جبکہ سلطانہ کا وکاس سے بلڈ گروپ میچ ہو رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس سویپ ٹرانسپلانٹ کو کرنے کے لیے یورولوجی اور نیفرولوجی کی ایک سنیوکتھ ٹیم بنائی گئی دوئی والا سے سموات داتا مہیندر سنگھ چوہان کی رپورٹ لگ بر آٹھ نو مہین پہلے میرے پاس پیشنٹ شریہ شربی آئے تھے ان کا گھردہ فیل ہو گیا تھا اور ان کا ڈینس بار ہو گیا تھا ان کے پاس بھی سوٹیپلڈ ڈونر سے وائف تھے لیے پرابلم یہ تھا کہ وائف کا بلڈ گروپ اور ان کا بلڈ گروپ میچ نہیں کرتا اسی طرح سے ویکاس اونیال پیشنٹ تھا ان کا بھی ڈونر صرف وائف ہی تھی لیکن ان کے بھی وائف کو بلڈ گروپ میچ نہیں ہوگا ایک چیز اچھی یہ چیز تھی کہ ویکاس اونیال اور اشرف دونوں کی جو پتنیاں تھی ان دونوں کو اگر اطلاع بدلی کرتے تو اس میں میچنگ ہو جاگا پھر دونوں کی جانچ کرے گئے اور ان لوگ کا سوٹیبل پائے گیا یہ پرابدھار 2010-11 کے آس پاس میں ٹانسپانٹ ایک میں جب چینج آیا اس سے سپاپنگ آلاؤڈ ہوتی ہے اور اس چیز سے مریضوں کو آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس پریوار میں نہیں ہو پا رہا ہے تو دوسری پریوار میں سے لیکن وہ مریض کا ہی پریوار ہونے چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو سپاپنگ سمبھو گئے اور یہ ایک سیکسسکول ٹانسپانٹ ہوا اس سے دونوں پریوار کو خوشی ہیں اور دونوں مریض اب ڈالیسیس کی اکشتہ نہیں بڑھ رہی